عوام الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے زیادہ سوشل میڈیا پہ انحصار کرتے ہیں انفارمیشن لینے کے حوالے سے اپنے آپ کو اپٹو ڈیٹ کرنے کے حوالے سے اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایک چیز کہی کہ سوشل میڈیا میں ہم سب دوست جو پولیٹیکل لوگ ہیں ورکر ہیں لیڈرز ہیں ہم ٹویٹر کو فیس بک کو انسٹائگرام کو تو یوز کرتے ہیں لیکن ٹک ٹاک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک ایسا ٹول ہے کہ جو ٹینیجرز کا نان سیریس لوگوں کا اور فلمی ستاروں کا سپورٹس کے لوگوں کا یا صرف ناچ گانے کے لیے یا ناک دھڑنگ کے لیے یا اس قسم کے ایشوز اور ایکٹیویٹیز کے لیے صرف استعمال ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے چیئرمن امران خان صاحب نے وہاں پر ساری لیڈرشپ کو یہ موٹیویٹ کیا کہ ٹک ٹاک ایک ایسا ٹول ہے کہ اگر اس کو پوزیٹیولی یوز کیا جائے تعمیری نکتہ نظر سے تو ہم سوسائٹی اور معاشر کی اور ملک کی اور عوام کی ذہنی آبیاری کے لیے اس کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بڑا محمد اور معاون ثابت ہو سکتا ہے اور آپ نے سب کو یہ تلقین کی کہ فیس بک ٹویٹر اور انسٹا کے علاوہ ٹک ٹاک کو بھی یوز کیا جائے اچھا پچھلے چار پانچ سال سے میری سوشل میڈیا ٹیم اور میرے کئی فالورز مجھے کہتے تھے کہ آپ ٹک ٹاک پہ آکے اپنی یہی ٹویٹس اور یہی جو آپ کی ایک یونیک قسم کے اور ذرا مختلف قسم کے عام پولیٹیشن سے ہٹ کے جو آپ کے بیانات ہوتے ہیں آپ کے ٹویٹس ہوتے ہیں آپ کا خیالات ہوتے ہیں آپ اس کو ٹک ٹاک پہ لکھے آئے خیر اس وقت تو خود وجہ نہ ہو سکی اب پرسو چیرمن صاحب نے کہا کل میں نے ٹک ٹاک کے اوپر اپنا ایکاونٹ بنوایا آج اللہ پاک کا کرم ہے تقریباً سو کے ایک قریب جناب چوبیس گھنٹوں کے اندر اس کی لائیکنگ ہو چکی ہے اور تقریباً جناب اچھے خاصی فالونگ بھی ہو چکی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے